موسیقی اب طلبہ سے باری باری عبارت کی گرت کروائیے مناسب وقفوں میں تلفز کی درستی کیجئے اور صحیح تلفز کی ادائی کی مشک بھی کروائیے اس زمن میں درجزیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے لفظ ہے برس اسے بازوکات کچھ لوگ غلط تلفز کے ساتھ یعنی برس کے طور پر پڑھ دیرتے ہیں بارش برس رہی ہے لفظ برس ہے برس کے معنی سال اور بارش کے لیے بھی برس ہی استعمال ہوتا ہے سال گرہ جب منائی جاتی ہے تو بازوکات بہت ایک مشہور شیر ہے میں نے جیسے مہتم ٹیچر آپ سے گزارش کی تھی کہ وزن جو ہے چونکہ شیر کا لازمی جزد ہوتا ہے شیر میں آپ کسی ایک لفظ کو غلط تلفز کے ساتھ بول دیں تو اس شیر کا وزن گر جاتا ہے تو میں نے ایک شیر کا آپ سے ذکر کیا جو سال گرہوں پر پڑھا جاتا ہے کہ تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہندن پچاس ہزار اب یہ دونوں مصروں میں لفظ برس استعمال ہوا ہے اے عبر کرم آ جتنا برس دیکھئے یہ چاہے برس سال کے معنی میں ہو چاہے بارش کے معنی میں تو تلفز اس کا برس ہے انتظار اس لفظ میں تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے تے پر جزم کے ساتھ لوگ اس کو بول جاتے ہیں روانی میں انتظار غلط ہے آپ نے اگر درست اردو بولنی ہے تو پھر انتظار ہی کہنا ہوگا لطف یہ انہی تین حرفی الفاظ میں شامل ہے جس کے درمیانی حرف پر جزم ہے اور اس کو جزم کے طور پر ہی پڑھنا چاہیے لطف تو بالکل نہیں کہا جا سکتا بہت برا لگتا ہے لفظ ہے لطف مختلف یہ لفظ چونکہ بہت عام استعمال ہونے والا ہے اس لیے اسے صحیح طور پر پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے عام طور پر ہم اس لفظ کو غلط بولتے ہوئے تے پر جزم کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں مختلف وہ غلط ہے تے پر زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا مختلف نکاسی نون کے نیچے زیر ہے اس کو نون کے اوپر زبر کے ساتھ ہرگز نہیں پڑھا جا سکتا لفظ نکاسی ہے نکاسی گردش ڈال کے نیچے زیر ہے گردش نہیں پڑھا جا سکتا پڑھتے ہیں لوگ لیکن بانت محترم ٹیچر وہی ہے کہ فرق تو تھوڑا بعض وقت لگتا ہے اب جب کسی کو یہ معلوم ہی نہیں اس نے کبھی لغت دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کیا تو پھر اسی جب معلوم ہی نہیں کہ یہ لفظ کردش ہے یا اس نے کسی اچھے بولنے والے کو نہیں سنا دیکھیں نا جی زبان تو سننے سے سیکھتا ہے بندہ تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ گردش نہیں ہے گردش ہے تو یہ پھر ذریعہ یا تو آپ اچھے بولنے والے کو سنیں لیکن پھر بھی جو لغت کی اہمیت ہے چونکہ لغت واحد سند ہے اور عراب کے ساتھ جو کی الفاظ دی ہوا تھے انقلاب اب اس کو بھی انقلاب پڑھ دیتے ہیں لوگ کاف پر جزم استعمال کرتے ہیں کاف کے نیچے زیر کا خاص خیال لکھا جانا چاہیے اسے پڑھا جائے گا انقلاب کوششوں یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے اس لحاظ سے کہ آپ ذرا پہلے شین کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہٹا کے پڑھنے کی کوشش کریں آپ سے پڑھا نہیں جائے گا لفظ زبر کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں کوششوں اور پھر دونوں شین آپ اس میں مل جاتے ہیں لیکن یہ جو زیر ہے پہلے شین کے نیچے آپ اس کو ذرا احتیاط سے اگر پڑھیں اور بولیں تو پھر دونوں شین نہیں ملیں گے کوششوں دیکھا آپ اگر شین پہلے شین پر جزم استعمال کر جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا اس کو پڑھنا کوششوں کوششوں غرض ابتدا تے کی نیچے زیر ہے ابتدا پڑھ جاتے ہیں لوگ بہت زیادہ لوگ ابتدا پڑھتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا کہ تے کے اوپر جزم استعمال کر رہے ہیں یا زبر استعمال کر رہے ہیں سو احتیاط کے ساتھ لفظ ہے ابتدا فراہمی ہے پر زبر ہے اور پتہ چلنا چاہیے جب آپ پڑھتے ہیں کہ یہ ہے پر زبر استعمال ہوئی ہے فراہمی فراہمی نہیں وہ پھر الف بھی دورہ رہ جاتا ہے راکم راکم نہیں راکم چاہے وہ پیسے ہیں چاہے وہ تحریر کے معنوں میں ہیں لفظ ہے راکم کارکردگی جہاں بالکل اسی طرح جس طرح فراہمی میں میں نے ذکر کیا کہ ہے کی اوپر آپ نے زبر کا خاص خیال رکھنا ہے اس کو نمائع کر کے پڑھنا ہے کارکردگی اہد اب اس لفظ کو بات ساری احتیاط کے ساتھ پڑھنے کی ہے اہم طور پر لوگ اس کو اہد پڑھتے ہیں یعنی ہے پر زبر استعمال کر جاتے ہیں اگر آپ این زبر کے ساتھ این پر زور دیں گے انگریزی میں جس کو کہتے ہیں سٹریس ڈالیں گے اس کے اوپر تو پھر ہے کو جذب کے ساتھ آسانی سے پڑھا جائے گا اہد ورنہ اہد پڑھا جائے گا درست لفظ ہے اہد موسیقی